آج بنیادی طور پر دو چیزوں کی ہم بات کریں گے ایک تو جو آرڈننس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے اوپر مزید ٹیکس ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جس کو مسترد کیا صدر پاکستان نے اور اس ایڈوائز کے ساتھ واپس بھیجا ہے کہ آپ اس کو پارلیمان کے اندر رکھیں اس کی ذرا سی بات کریں گے اور دوسری ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو آئین سے انحراف کرنے کی کوشش جاری ہے اور اس وقت کس طریقے سے پاکستان کی آئین پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے صرف اس خوف سے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز پر کل شام سے ایک خبر چل رہی تھی میڈیا کے اوپر کوئی خبر چلی کہ میں نے کوئی معافی شوفی مانگ لی ہے اس سے الیکشن کمیشن سے سو وہ میں نے اپنے وکیل کو فون کیا میں نے کہا یہ کیا کہانی ہے تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو قانونی طور پر جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے اس کے اندر ہم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا تو لیگل لینگویج ہوتی ہے ایسی میں نے کہا جی لیگل لینگویج جو بھی ہوتی ہے جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں میں اس پہ کھڑاواؤں اسی کمرے سے میں نے پریس کانسٹنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروہیبٹیڈ فنڈنگ کیس جو ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے میں میرے کوئی ذہن میں اس میں ابھام ہی نہیں ہے اور یہ اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے جس کے بھی ہم مزید بات کریں گے یہ الیکشن کی تاریخ والا کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے وہ ایک سیاسی فریق ہے وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا اس لیے میں نے اپنے وقلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا جس میں وہ جو پیرا گراف ہے جس کی وجہ سے کوئی بام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں اور کوئی اس کے اندر نہ ان کے پاس یہ قانونی حق حاصل ہے آئین کے اندر بلکل واضح ہے آرٹیکل دو سے چار کے اندر کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں حاصل ہے صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کنٹیمٹ کا توہین کا اختیار جو ہے اور جو حنیف عباسی کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح فیصلہ کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک عدالت ہے ہی نہیں وہ عدالت بھی اگر ہو تو وہ بھی آئین کے اندر دو سے چار میں لکھا ہے کہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ توہین کا اختیار ہے تو یہ ان کے پاس نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ہم نے جو باتیں کی ہیں جو ہم نے ان کی جانبداری کی دلائل کی بنیاد کے اوپر اور ٹھوس حقائق کی بنیاد کے اوپر جو تنقید کی ہے وہ تنقید پہ ہم آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اچھا جی اب آجائیں اس کے اوپر میں واپس ہوں گا الیکشن کمیشن کے اوپر جب ہم بات کریں گے پنجاب اسیمبلی کی الیکشن کی تاریخ کے اوپر اب آجائیں جناب جو انہوں نے کوشش کی ہے پہلے انہوں نے ایک ریجیم چینج سازش کی آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اندر سیاسی بھران پیدا کیا اس سیاسی بھران کی وجہ سے ایک معاشی بھران پیدا ہوا وہ معاشی بھران جو ہے ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید خراب سے خراب ہوتا گیا مفتا اسماعیل بیٹھ کے یہاں پر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے عساق دار بیٹھ کے باہر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مفتا اسماعیل کہہ رہے ہیں ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں اس کے بعد عساق دار صاحب آگئے عساق دار صاحب نے کہا کہ میں جو آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کیسے کام کرتا اور میں سب ٹھیک کروا دوں گا اور ہم جو ہیں وہ زبردست آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کریں گے جس کے اندر یہ جو شرائط مفتا اسماعیل ماننے جا رہا تھا وہ نہیں مانی جائیں گے لو جی وہ کہانی شروع ہو گی ساتھ ہی انہوں نے باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں یعنی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی کرزے وقت پر واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گھرانی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی کرزوں کو واپس کرنے کے لیے جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے تو کہتے ہیں پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو ایک تین جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے اس نے پاکستان کے کرزہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے اور ایک نہیں دو سٹیپ سے نیچے گرایا ہے اور اس وقت وہ انگریزی میں اسطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ اس کو آپ یہ سمجھنے کہ وہ جو کرزہ ہے وہ ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت پاکستان کا جو کرزہ لے کر بیٹھے میں جو کرزہ دار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے یہ صورتحال انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر پائے یہ چلتے رہے یہ چلتے رہے یہ بہت باتیں کرتے تھے ہمارے کہ طریقہ انصاف نے اپنا ای ایم ایف کا اگریمنٹ دیر کیا تھا اوہ بھائی دیر اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی بات میں سچائی تھی دنیا عمران خان کی بات مانتی تھی دو ارب ڈالر یو اے ای سے ملے تین ارب ڈالر سعودی ریبیہ سے ملے تین ارب ڈالر کی کریڈ فنینسنگ فسیلٹی ملی آئل ایمپورٹس کے لیے تین ارب ڈالر چائنہ سے ملے اور نتیجہ یہ نکلا کوئی بڑا بورا نہیں پیدا ہوا کوئی روپے کے اوپر جس طریقے سے سو روپے ادھر گھیا ہے کوئی اسی روپے کی گرابٹ نہیں نظر آئی مہنگائی سنگل ڈجٹ یعنی دس فیصد سے بھی کم پہ رہی جو آج چونتیس فیصد کے اوپر پہنچی بھی ہے تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی بھی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نگوسیشن کی گئی معایدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ اور آخر کار وہ آئی ایم ایف کا معایدہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر کوئی بہران بھی آپ کو نظر نہیں آیا ان لوگوں نے اتنا شدید بہران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم ذرہ مبادلہ کے زخائر جو ہمارے درامدات کرنی ہوتی ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر کو ان کی نزبت دیکھا جاتا ہے یعنی کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے کے ذرہ مبادلہ کے زخائر ہے آپ کے درامدات کے پیسے دینے کے لیے اس وقت جو اس کا لیول ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم لیول ہے یہاں پر ایک لے کر آگئے روپیہ جیسے میں نے کہا کہ تقریبا نوے روپیہ گر چکا ہے ساتھ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آگئے اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی روزگار سے ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے یہ سب کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بجا ہے تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسیمبلی میں یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں یہ اپنے جب میمبران قومی اسیمبلی ہیں یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار یہ اتنے خوف زدہ ہیں یہ نہیں چاہتے آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بل پیش کریں گے منی بل جس کو کہا جاتا ہے یعنی جس کے اندر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اس کے لیے جس دن وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسیمبلی میں رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا پندرہ دن کم سے کم دیے جائیں گے سینٹ کو کہ وہاں پر بیس ہو اور اس کی سفارشات آئیں گی اور ان سفارشات کو دیکھنے کے بعد قومی اسیمبلی کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس بل کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈننس لے کر آئے ہیں کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو دبویا با ہے جب مزید مہنگائی کا بولٹ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو صدارتی آرڈننس تھا صدر تو جی آرے فلوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں حالانکہ وہ آئینی عودے کے اوپر ہیں وہ کسی پارٹی کی ممبر نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے بائیس سال ان کی جدو جہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ تو جی عمران خان کا جس طریقے سے آج کر وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا اوہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا آپ کی حکومت آئے بے دس مہینے ہو گئے ہیں یہ دس مہینے سے مذاکرات کس چیز پر ہو رہے ہیں اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار میں ہفتے میں تین دفعہ سوال کا جواب پوچھتا ہوں ڈار صاحب آپ جواب دے دیں مریم آپ جواب دے دیں مفتہ اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں وہ جواب دینے اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا مذاکرات کس چیز کی ہو رہے تھے تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی غلط فیصلے انہوں نے کیے عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقے کار سے بھاگ کر فرار حاصل کر کے ایک آرڈننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیے جائیں اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بلکو ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو اڈوائز دی ہے دوسری اگر اسی سے آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے یہ جڑی بھی ہے ایک مجموعی طور پر صورتحال کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے کیونکہ ایک سازش کے تحت حکومت بدلی گئی وہ سازش جو ہے وہ بینکاب ہو گئی پاکستان جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تاریخ کے اندر جس طریقے سے کسی لیڈر کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں نکلی بیسے عمران خان کے ساتھ نکل آئی جو الیکشن ہوا اس میں پچھتر فیصد اسی فیصد سیٹے طریقے انصاف جیت رہی تھی اس کے بعد ہم نے اسیمیلیاں تحلیل کر دیں انہوں نے کہا یہ کرنی سکتے ہیں ہم نے اسیمیلیاں تحلیل بھی کر دیں اب آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کوئی اس کے اندر ابحام ہے ہی نہیں اس کے باوجود اکتیس دن گزر گئے ہیں پنجاب اسیمیلی کو تحلیل ہوئے آج تک تاریخ نہیں دی گئی ہے یعنی سیدھا سیدھا آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ فنینس منسٹری جو ہر مہینے وفاقی حکومت کے ایک ہزار ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات ایک ہزار ارب سے زیادہ مہانہ اخراجات کے پیسے دیتی ہے یعنی پورے سال کے اندر بارہ ہزار ارب سے زیادہ اخراجات اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ بارہ ہزار ارب تو ہمارے پاس ہیں لیکن الیکشن کرانے کیلئے ساٹھ ارب ہمارے پاس نہیں ہیں اس سے زیادہ کیا واضح چیز ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیوں کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو گیا یہ پرانی پارٹی ان کا پرانا کام یہ ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے پرانے کام ہیں ان کے ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی ویڈیوز بنا کر ججوں کو ٹرانے کی ساری ریکورڈ کی باتیں ہیں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا تو ان سے ان کو اب یہ خوف آیا وہ ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جاری ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کی مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی اور یہ جتنی مرچی کوشش کر لیں بھاگنے کی ان کو بھاگرے نہیں دیا جائے گا جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا ان کو گسیڑ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر لیکن لے کر ضرور جائیں گے اور آخر میں میں اس الیکشن کمیشن پر آتا جو میں بات کر رہا تھا الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعہ کے دن کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کہ وہ جمعہ کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لے کر انہوں نے اسی دن فیصلہ کے اناؤنسمنٹ کی انہوں نے اعلان کیا اور دو ٹوک ہدایہ دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد یہ جمعہ کی رات کو ہوتا ہے ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں اتوار کو کوئی مشاورت نہیں پیر کو کوئی مشاورت نہیں منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے فیصلہ لکھا ہے فوری طور پر اور یہ کونسا الیکشن کمیشن ہے یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ داندلی ہوئی ہے تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشن کی داندلی کے اوپر یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے چار دن کے بعد مشاورت کی اب وہ مشاورت بھی کل مکمل ہوگی اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے ہم سے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کی ہے وہ قانون کے برخلاف ہے اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوورٹرن کرتی رہی ہے لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمیشنر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے آپ پچتائیں گے آئین سے انحراف کر کے یہ غلطی نہ کرنا آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں کرسیوں کا بس گزر بھی جاتا ہے لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنے اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں اس سلسلے میں میں سبتین خان سپیکر پنجاب اسیملی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پہلے کس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گورنر کے ساتھ اور اب یہ آگے کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھانے جا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ پہلے بھی ریپیٹیٹ لی ہم گورنرز آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی قانون کی یا کانسٹیٹوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نہ کریں قانون اور آئین آپ کو پابند کرتا ہے اور وہ اس طرح پابند کرتا ہے کہ جس دن ہمارے سی ایم نے ڈیزلوشن کیلئے ان کو لکھا ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ پہلے پہلے یہ کیر ٹیکر سے بھی پہلے یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے پھر یہ کیر ٹیکر چیف منسٹر اور پھر کیابنٹ تو انہوں نے مرضی کے تو دو کام کر لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کی بھی نیچے حکومت بنا دی اس کا کیر ٹیکر منسٹرز بھی بنا دیے میں غلط فہمی ہے یا جلد بازی میں میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اس وقت کیا کیر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کام کرتی ہیں جو یہ کر رہی ہیں یہ ہر دوسرا کام کر رہی ہیں بٹ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسٹیٹوشن میں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے اس کے علاوہ یہ ہر کام کرنے تو آپ سمپلی کہیں کہ نیشنل میں بھی مسلم لیگ نون ہے پروونس میں بھی مسلم لیگ نون ہے اور یہ آج کے بعد برائے مہربانی یہ آئی واش کیر ٹیکر والا لفظ استعمال نہ کریں اگلی بات آگئی اس کے بعد اب آخری جب میں نے خط لکھا آپ دوستوں کو پتہ ہے میں نے پھر ریپیٹیڈلی گورنمنٹ صاحب کو یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن پلیز نہ کریں اور اس کو سیریسلی لیں اور آپ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے اس میں ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اگر آپ آخری پیرا پڑھیں اس میں ورڈ لکھا ہوئے امیجیٹلی امیجیٹلی آپ الیکشن اناؤنس کریں اور آپ کو نہیں دیپرائیو آپ پیپل فرام رائٹ آف ووٹ یا ان کا ووٹ سے دور نہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے ہمارا یہ رائٹ تھا ہمارے پاس مجورٹی تھی ہماری مرضی ہم نے ڈیزولف کر دی اور یہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے چیئر میں نے یہ ڈیسائٹ کیا ہم نے کوئی کونسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کی اب وائلیشن ہو رہی ہے تو میرے لائیز کام کر رہے ہیں آج ہم ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر ڈائریکٹ لکھنے لگیں کہ آپ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں اور گورنر صاحب جو ہیں ہیس ٹرائنگ ٹو وائلیٹ دی کونسٹیٹیوشن وہ ہائی کورٹ کے کل تین گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے اتنا کیا ایشو تھا جب الیکشن کمیشن آپ کے پاس گورنر صاحب تین گھنٹے کی آپ میٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اب آج الیکشن کمیشن والی میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ میٹنگ کھیلنا چھوڑ دیں لوگوں کو اپنا رائٹ دیں لوگوں کے پاس جائیں کال ایک پروگرام پہ ایک دوست نے کہا کہ جی چونکہ پی ایم ایل این کا اس وقت گراف بڑا نیچے ہے وہ اس لیے لمبا الیکشن کو کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اب اوپر نیچے فیڈرل پروونس میں ان کی گورنمنٹ ہے ان کا گراف نیچے ہے تو اس میں آپ عوام کو کیوں دکھ دے رہے ہیں عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں اگلے تین سال ان کا گراف اوپر نہ جائے تو تین سال کے لیے آپ الیکشن اور کونسٹیٹوشن کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہیں انشاءاللہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹس آپ کو لکھ رہے ہیں کہ وہ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں یا گورنر ڈیٹ دیں اتوائز اور پھر دوسری بات دیکھیں وقت گزر جاتا ہے جس طرح انگلیش میں ہے نا کہ this two shall pass وقت گزر جاتا ہے but historians جو تاریخ ہے وہ لکھی جاتی ہے آج history آپ کو دیکھ رہی ہے جس طرح نیشنل اسیمبلی والے سپیکر صاحب کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں اور اس طرح history میں کال آپ کا نام آئے گا چاہے اچھے الفاظ میں ہے چاہے برے الفاظ میں ہے تو please اس طرح کے کام نہ کریں کہ جس میں آپ کو خود کو بھی embarrassment ہو اور کال آنے والے دنوں میں آپ کے لئے باعث ندامت ہو باعث شرمندگی ہو strictly ہم قانون قائدہ constitution ہم constitution کو violate نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہم نے رہنے constitution کے اندر ملک کی بقاہ آئین ہے اور یہ آئین جو ملک اور قومیں اپنے آئین کو سائٹ پہ رکھ کے خود اپنے فیصلے کرتی ہیں میرا خلاف میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے اور انشاءاللہ جیسے یہ لیٹر کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا and we are writing انشاءاللہ thank you very much جو صدر مہترم کے ساتھ ملکاتہ کیا اس میں عام انتخابات جو ہیں پنجاب کیفی کے اور اور آل سارے اکٹھے کھانے کے ہارے سے بھی تجویز دے کر گئے ہیں نہیں جی وہ ایسی کوئی تجویز نہیں لے کر آئے وہ تو اپنا ordinance کو پاس کروانے کیلئے آئے تھے اور وہ صدر مہترم نے بالکل ان کو ٹھیک ڈوائز دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئینی پریقے کار ایسا ہو عوام کو پتا چلے کیوں آپ مزید ان کے پر بوش ڈالنے جا رہے ہیں کیا آپ کی مجبوری ہے آپ تو مہنگائی ختم کرنے کیلئے آئے تھے آپ نے تین گنا مہنگائی کر دی ہے پاکستان کی تاریخ کی بہترین مہنگائی کر دی ہے آئینہ پارلیمان کے اندر ذرہ سمجھائیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ اچھا حسین صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک قسم کا تو لوگ ڈاوڈ ہو چکا ہوا ہے کہ کارمنٹ اس مامل پر گوھرنر صاحب اپنے فریق بن چکے ہمیں ہیں الیکشن کمیشن گونہ کو قیفیت کا شکار ہے کہ برکل وہ یہ ہاں نہ بھی نہ ہو رہی ہے اب ایک راستہ کوئی عدالت ہی بچائے کیا الیکشن کمیشن پر کنٹیمٹ موک گوھرنر کو تو اس کا سنا حاصل ہے آپ الیکشن کمیشن پر کنٹیمٹ موک کرنے جائیں گے یا دوسری چیز ایک جو فارمولہ چال رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا جائے گا کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ تھے اس قسم کے کو فارمولے وغیرہ جو آپ نے بڑھائے ہو دیکھیں یہ جو کیس تھا اس کے اندر عدالت کے سامنے جو پیروی کی تھی ہمارے وکیل علی زفر صاحب اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ دو سو اٹھارہ آٹیکل کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے آہ سو ایک آہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر تاریخ جو ہے وہ گورنر نہیں دے رہا تو وہ تاریخ دے سکتے ہیں دوسرا ظاہر ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے اندر بڑا بازے لکھا ہے کہ گورنر جو ہے اسیمبلی تحلیل کریں گے آہ تو اس کے بعد دو کام کریں گے پہلا کام یہ کہ تاریخ دیں گے دوسرا کام یہ کہ نگران حکومت بنائیں گے آہ تو انہوں نے آہ پہلا کام نہیں کیا یہ کہہ کر کہ اسیمبلی میں نے نہیں تحلیل کیا لیکن اسی آرٹیکل کے نیچے جو دوسرا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا وہ اور بات ہے کہ جیسے سبتہین خان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آہ نگران حکومت نہیں بنائی انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی آہ تو آہ وہ ان کے پاس بھی کوئی آئینی جواز نہیں ہے تاریخ نہ دینے کا اور تیسری چیز الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے اندر لکھا ہے کہ صدر بھی یہ دے سکتے ہیں تو وہی میں بولو نا کہ یہ الیکشن تو ہونے یہ گورنر نہیں دے گا الیکشن کمیشن نہیں دے گا تو یہ صدر صاحب نے تاریخ دے دنی ہے کیونکہ وہ تو آئین کی پامالی ہوتے وہیں نہیں دیکھ سکتے آہ لیکن آخری وقت پھر بھی ہے کہ آرٹیکل سکس یعنی الیکشن سے آئین سے کہ انہراف کے مرتقے بنا ہو آج بھی وقت ہے الیکشن کمیشن کو اور آج بھی چیف الیکشن کمیشنر امید ہے کہ اپنے اجلاس جو وہ کر رہے ہیں اس اجلاس کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے خاص طور پر اس لیے کہ وہ تو پہلے گورنر کو خط لکھ چکے ہیں کہ نو اور تیرہ کے درمیان اپریل کے درمیان تاریخ دے دی جائے تو اس میں اب کوئی مزید کوئی تاخیر کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں بانتی دیکھیں جیسے سپیکر صاحب نے بھی کہا کہ یہ خط تو لکھا جائے گا صدر پاکستان کو اس کے بعد جائرہ فیصلہ صدر پاکستان نے کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا وہ اقدام لیتے ہیں تاریخ دینے کا تو الیکشن ریک دوزار سترہ کے اندر لکھا ہے تو اگر تاریخ نہیں آئے گی تو وہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر پاکستان جو سب سے بڑے آئینی عوضے پر بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے تو اگر اور کوئی کسی نے تاریخ نہیں دینی انہوں نے تاریخ تو دے دینی ہے گورنر کے خلاف وہ کیا اقدام لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ فیصلہ ان کو ہی کرنا ہوگا سو حفیز جی مجھے تو بالکل اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ اس سکت جان بوجھ گب بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ سیاسی موت نظر آ رہی ہے عمران خان کے سام کے آگے سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے گراؤنڈ پر اترتے ہوئے اس لیے بہلکل واضح فیصلہ اگر آئین توڑنے کی ضرورت پڑے تو آئین کو بھی توڑ دیا جائے اسی سوچ کی ماضی ہے یہ جو آرڈننس کے ذریعے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے ذہن میں آئین کوئی مانی نہیں رکھتا بہت یہ بتاتے ہیں کہ عدلیہ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے یہ تو واضح اس وقت آئین توڑا جا رہا ہے اس میں کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے سیدھا سیدھا آئین اور یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے میں یہ دو تین ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اس وقت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے اور وہ آپ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ کامیاب ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے آپ کے سمجھتے ہیں کہ مرحب کی امپائے ہیں یا جو خلائی مخلوق کا بناب دیا گیا آپ ان سے اپیل کریں گے کہ وہ ہی کروانے کچھ قضاء نہ کریں کیونکہ اس سے پہلے جب آپ اپتدار میں آئے تھے تو آپ بھی ان کے ذریعے آئے تھے آپ ان کو اپیل کرتے ہیں یہ ہر دفعہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ہم ان کے ذریعے آئے تھے تو بھائی جان میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ ذرا آئینہ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں خاص طور پر سندھ کے اندر جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم تو تحریک انصاف میں شمولیت کی اناؤنسمنٹ کرنے کی پریس کانفرنس میں جا رہے تھے اور ہمارے پاس فون کال آئی کہ آپ نے تحریک انصاف کے پاس نہیں جانا ہے سو یہ آپ چھوڑ دیں گے کس کی وجہ سے آئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کا دفع ہے اور پاکستان کے آئین اداروں کو اس کا دفع کرنا ہے اس کا دفع جو ہے وہ عدلیا نے کرنا ہے اس کا دفع صدر پاکستان نے کرنا ہے اس کا دفع پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اس وقت شاپات کا دور چل رہا ہے بہت سارے شاپات باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں کس دکھے سے پاناما سے اور کاما میں سکتا دی گئی اور کس ٹکر سے جو پتہ دلا کہ عمران خان بھی سکتے دی سکتے دی سکتے دی سکتے دی سکتے دی سکتے دی تو یہ جو ابھی بھی عمران خان صاحب نے بھی سکتا کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نیکا یہ ایک جو ریلائزیشن ہے اس لیول پہ جو ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے خاص جگہ سے کھیل کھیلا جاتا ہے تو ماضی میں بھی کچھ اطلافات ہی ہوئی سوال پہ آج ہو نا بھائی سوال یہ ہے کہ جسے کہ ماضی میں اے آٹی ہوا چارٹ آس ڈیمکریسی ہوا کیا اس لیول پہ فٹی آئی آ سکتی ہے کہ تمام جواد اثبات کے اوپر دنسل پر کون کو ان کو مضافت کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ ہم سارے ملکی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور پھر ریلائزیشن کی کم جائیں گے تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ آئین توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو آج آئین توڑے ہیں سارے پاکستان کے سامنے آئین توڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آئین کے دفاع کی بات کروں انشاءاللہ آئین کا دفاع ہوگا اور یہ دفاع کرے گی پاکستان کے عوام اور یہ دفاع کرے گی پاکستان کی عدلیہ یہ پاکستان کے آئینی ہدارے کریں گے یہ ادھر ادھر دیکھنے کی سیاست جو ہے نا میرے خیال میں اس کو بھی وہ نظریہ ضرورت کو دفن کرنے کا وقت آگیا ہے ارشاہ اسلام آباد میں اسلام آباد میں سروشیاں چل رہی ہیں نیشنل گورنمنٹ کی کہ اگر یہ ڈیڈ لوگ کسی طرح برقرار رہا اور پاکستان کے طاقت پر حقوں کو کوئی راستہ نہ ملا تو پھر سب کو فارق کروائے جا سکتا ہے اگر ایسا کوئی کام ہوا اگر ایسا کوئی ایکٹ ہوا تو پی ٹی ای کا کھڑی ہو آجاب میں بڑی مزدار آپ نے سوال کی آخری میں سوال کا جواب دے جاؤں یہ وہ کہتے ہیں کہ آجاب یہ اور بھی سوال ہے چلے قومی حکومت وہ کہہ رہے ہیں جی قومی حکومت بنانے کے پر غور ہو رہا ہے اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ قومی حکومت وہ ہوتی ہے جس کو کروڑوں پاکستانی ووٹ ڈال کر منتخب کریں وہ قومی حکومت ہوتی ہے یا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے پانچ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کس کو حکومت میں ہوتا ہے علم آپ بتا دیں مجھے قومی کونسی حکومت ہوتی ہے اصد عمر صاحب یہ بتائیں آپ آئین توڑنے کے بعد چاہ رہے ہیں یہاں بھی گھر ٹوٹ رہا ہے آپ کیا اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس گھر کو توڑنے سے بچانے کے لئے کوئی کردھار ادا کرنے کو تیار ہے میں نے تو آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہم کمزور کے ساتھ دکھی انسانیت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو کیپٹن سفدر کے لئے بہت ہمدردی ہے سوگت ہماری اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا گھر سلامت رکھے اصد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمی قمون اب یہ کہہ رہے ہیں اگر پنجاب اور کیپٹن کے میں الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی اے ہی بات میں یہ کہے گی کہ وفاق میں پی ڈی ایم تھی تو دانگلی ہو گئی تو اس حوالے سے آپ کیا کریں اچھا نہیں یہ ذرا واضح کر لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بعد میں کہیں گے الیکشن کے وفاق میں پی ڈی ایم تھی اوہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں وفاق میں بھی پی ڈی ایم ہے پنجاب میں بھی پی ڈی ایم ہے خبر پختونخواہ میں بھی پی ڈی ایم ہے ہم پھر بھی الیکشن مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فریق ہے لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن مانگ رہے ہیں بائیس کروڑ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ چند لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جیتیں گے بائیس کروڑ